حضرت یہ سیکمنٹ انتہائی دلچسپ ہوتا ہے آپ اپنا ہی بیتا ہوا کوئی واقعہ ایسا بتاتے ہیں جس میں ہمارے لئے بے تہاشا اسباق ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہمارے لئے دلچسپ بھی ہوتا ہے اور آسان بھی تو آج آپ اپنا آپ بیتے کر کون سا واقعہ ہم سے بتائیں گے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ اس حوالے سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں زندگی کو وہ واقعات اور وہ جو ہے وہ گوشے آپ ازا سے شیئر کرتا ہوں کہ جس سے کوئی سبق ملتا ہے سبق ملتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ مقصود واقعات شیئر کرنا مقصود نہیں مطلب اس سے کوئی سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ واقعات برائے واقعات نہ ہو بلکہ اس سے سبق ملے تو آج کل جو ہے وہ ختم بخاری شریف کے بڑے ہر جگہ حوال مختلف مدارس کے اندر ختم بخاری شریف ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ رمضان سے پہلے عام طور پوہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پتا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے گیترنگز منت تھیں اب گیترنگز یہ کھل گئیں اب مختلف جگہوں پر ختم بخاری شریف ہو رہے ہیں تو بخاری شریف کے حوالے سے تو مجھے اپنے ظاہر ہے کہ میں نے جب بخاری شریف پڑھی جامعہ العلوم اسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان میں تو مجھے اس حوالے سے کچھ واقعات یاد آئے اور اس میں میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ دیکھ اساتذہ مختلف اساتذہ ہیں ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے ہر ایک کی اپنی ایک آدھا ہوتی ہے استاد کی اور ہر رنگ کا استاد ہوتا ہے وہ گویا ہے کہ وہ ایک گلدستہ ہوتا ہے علم و معرفت کا جیسے گلدستے کے ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے ہر رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے اور ہر ایک پھول کی اپنی مہک اب وہاں جو ہے مدرسوں میں ہوتا ہے کہ جب دور حدیث کے طلبہ دور حدیث میں ہوتے ہیں تو یہ سوال بہت اٹھتا ہے کہ یار شیخ العدیث کون بڑھیں گا بخاری کون پڑھا ہے کیونکہ بخاری پڑھانے والا گویا کہ سب سے فائق ہوتا ہے ہر بندہ کہتا ہے یار شیخ العدیث کون بڑھیں گا ہر بندہ اپنے تخمینیں لگاتا ہے یار میرا قیال ہے اور مولانا محمد صاحب بن گئے وہ کہتا ہے یار نہیں یار مولانا قدوس صاحب قابل لگ دے رہے یار فلاں اے باتیں کرتے ہیں اردو پجابی مثالیں اب ہم بھی اسی کشم کشمیں ہیں اب ہمارے دور حدیث کا سال اب ہم بھی کون بن رہا ہے کہ جی پتہ نہیں یار سنیا ہے کہ مولانا عبدالرشید نومانی صاحب بنیں گے مولانا عبدالرشید نومانی بڑی امام الحدیث تھے اور پاکستان میں اسمہ اور رجال کے حافظ دو ہی تھے اسمہ اور رجال کے حافظ دو تھے ایک مولانا عبدالرشید نومانی اور دوسرے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر یہ اسمہ اور رجال کسے کہتے ہیں آپ نے اگر حدیث کبھی پڑی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے حد اسلام فلان ابن فلان قال حد اسلام وہ پوری ایک سند ہوتی ہے اس سند کے جسی اس راوی کا نام ہوتا ہے یہ اسمہ اور رجال کے حافظ کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کے پورے منوان حالات اس کو یاد ہوتے ہیں کان پیدا ہوا کان فوت ہوا کیا اس کی سقاحتی کیا وزن تھا حافظہ کب تک مضبوط رہا کب کمزور ہو گیا کتنی حدیثیں مروی ہیں کس کا شاگرد ہے وہ اس کی شخصیت سے وہ حدیث کے وزن کا اندازہ لگاتے ہیں تو اسمہ اور رجال بڑا خوشک ایک مضبون ہے ہر ایک دماغ کو لگتا بھی نہیں لیکن یہ دونوں اس وقت کے حافظ تھے تو مولانا عبدالرشید نومانی یہ جامد علیہ السلام علامہ بن نوریٹ ان کے تخصص فی الحدیث کے مشربے تھے تو لوگ کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ مولانا عبدالرشید نومانی پڑھائیں گے کوئی کہتا ہے نہیں یار وہ فلاں پڑھائیں گے مفتی انظام الدین شامزی پڑھائیں گے آخر جب وقت آیا تو اعلان ہوا کہ وہ شیخ الحدیث جو ہیں وہ مولانا مفتی عبدالرامان صاحب یہ محتمیم یہ مدرسے کے محتمیم بھی تھے اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمتاللہ علیہ کے داماد بھی ہیں تو ان کے جانشین بھی ہیں تو وہ پڑھائیں گے اور ان کے ساتھ دوسرے جو ہوں گے مولانا مصبع اللہ شاہ صاحب اب تو رحمتاللہ علیہ ہو گئے سب تو مولانا مصبع اللہ شاہ صاحب پڑھائیں گے تو بخاری اول جو ہے مولانا مصبع اللہ شاہ صاحب پڑھا رہے تھے اور بخاری ثانی جو ہے وہ مفتی عبدالرامان صاحب کیونکہ وہ محتمیم بھی تھے ان کے اپنی مصروفیات بھی تھی لہذا وہ کچھ وقت ادھر بھی دیتے تھے لہذا جب ان کے کوئی اصفار ہوتے تھے محتمیم ہونے کے وجہ سے تو ان دنوں میں مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ و بخاری کے حصہ میں پڑھاتے تھے لہذا مغازی وغیرہ سے آگے بہت سائی حصہ انہوں نے بھی پڑھایا اب ہم بخاری شریف پڑھ لے اب بخاری شریف جب مولا مصروفی اللہ شاہ سے نے پڑھانی شروع کی تو مولا مصروفی اللہ شاہ صاحب اللہ تبارک وطہ انہوں کو ظاہری اور باطنی بڑا حسن و جمال عطا کر رکھا تھا بڑا کمال انہوں کو عطا کر رکھا تھا تو بخاری شریف جب پڑھائی تو ہمیں پتا چلا ہے اچھا بخاری کیا ہوتی ہے ترجمت الباب ہوتا ہے ترجمت الباب کی مناسبت سے اس کی ریچی حدیث امام بخاری لاتا ہے وہ ترجمت الباب کا مناسبت کیا ہے وہ مناسبت محدثین ثابت کرتے ہیں یہ مناسبت وہ مناسبت اور بعض جگہ پھر وہ پھر کہا کرتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے مناسبت اس کی ذکر کی ہے اور یہ ترجمت الباب بغیر کسی حدیث بغیر ترجمت الباب کی ذکر کر دی باب بلا ترجمہ لے کے آگئے وہ کیوں لائے ایسی ساری باتیں آتی ہیں تو اب میں بھی بیٹھا ہوتا تھا صفحہ اول میں میری سیٹ ہوتی جو محدث سنا رہا ہے تو میں جو ہے وہ جب بقرہ عید کی چھٹیوں میں بہاول نگر آیا تو میرے والی صاحب محدث صلح صلح حضرت مولانا مفتی نیاز محمود خطنی البخاری قدس سر رو وہ اپنے وقت کے بڑے محدث تو بقرہ عید کی چھٹیوں میں انہوں نے مجھے بخاری شریف پڑھانے شروع کر دی کتاب علم تک انہوں نے مجھے کتاب بخاری شریف ختم کروا دی پھر میں واپس آ گیا بینویٹون تو خیر اب وہ جب شاہ صاحب مصبول اللہ شاہ صاحب پڑھاتے اور فرماتے کہ مولی صاحب مولی صاحب ان کا سٹائل تھا مولی صاحب امام بخاری رحم اللہ تعالی نے یہ باپ باندھا ہے اس باپ کے تحت امام بخاری رحم اللہ تعالی یہ حدیث لائیں مولی صاحب ترجمہ دل باپ کی حدیث کے ساتھ مناسبت یہ ہے مولی صاحب یوں کرتے نا تو میں فورا غور کرتا تو میں مناسبت اخذ کر لیتا یہ کہا ہوگا یہ مناسبت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہی مناسبت دیکھتی میں بڑا خوش ہوتا ہے میں اس کے آشے پر لکھ لیتا کہ یہ میں نے خود اخذ کی اور حضرت نے اسی کی تحید کی پھر اس کے بعد تو یہ ترجمہ یہ جو باپ بلا ترجمہ لائے ہیں اس کا جو یہ ترجمہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی یہ وجوات ہیں اور محدثی نے یہ اس کا ترجمہ بنایا ہے تو وہ بنایا میں پھر غور کرتا دیکھتا جلدی سے لکھتا میں نے کہا یہ ترجمہ بنایا ہوگا تو وہ آگے سے کہتے وہ یہ بنایا ہے تو کئی قول ہوتے ہیں اس پر ایک میرا بھی ہوتا تو میں بڑا خوش کی یہ تو زبردست بات ہے یہ تو جو محدث کہہ رہے ہیں وہ آگے آ جاتا ہے مزید کی بات وہ میں پھر بخاری شریف کے حاشے پر لکھ لیتا تھا بخاری شریف جب دورہ دیس مکمل ہوا تو ایک عرصے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ بخاری شریف میں لے لوں کہ وہ مدرسوں میں جمع کرا دیتے نا تو دل میں آیا کہ یار وہ تو لے لینے چاہیے کہ وہ میں نے کیا کیا لکھی تھی بہل دی بڑا عزاز کی بات ہے تو بات میں کتب خانے میں جا کے معلومات کی پتہ جائے نہیں نہیں یہ بخاری بانٹنے کے بیچنے کے لیے نہیں بھجو نٹھو ہے توں بھگا دیا میں کوئی نہیں ملے گی مدرسے کی لیے تو مدر بخاری نہیں ملی تو یہ زمانہ تاری کہ فوٹو گھینج لیتے اس کے تو خیئی اس طریقے سے اب وہ توجیہیں ایسی آتی اچھا بعض دفعہ ایسی آتی کہ جو ترجمہ باب بتا رہے ہیں محددس ان کے علاوہ کوئی آتی توجیہ میں دماغ میں کہ یار یار نہیں یہ توجیہ کیونکہ حضرت کہتے یہ برا مارکت آرہ ترجمہ باب ہے اور محددسین نے ارق ریزی کی ہے اور مناسبتیں پیش کی ہیں لیکن کوئی بھی صحیح جڑ تک پہنچ نہیں سکا حل بیان کر دی ہیں لیکن اصل بات کوئی اور ہے لیکن محددسی ابن حجر نے یہ کہا اسکلانی نے یہ کہا قسلانی نے یہ کہا ارشاد اس حریمی یہ کہا یہ کر کے باتیں کرتے میں سوچتا میں کہا ہو یہ ہوگی میں لکھ لیتا اس کو چاہے میں کیا کرتا لکھنے کے بعد سبق بعد مولانا مصبع اللہ شاہ صاحب بیٹھ جاتے پھر طلبہ اکٹھے ہو جاتے پھر باتیں کرتے حضرت سے سوال کرتے مختلف تو میں بھی پیش ہو جاتا میں نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ جو فرمایا ہے ترجم باب کی مناسبت میرا خیال یہ نہیں مناسبت ہو سکتی یہ میرے ذہن میں آتی یہ مناسبت نہیں ہو سکتی یوں کہتا اب میں بتا رو ہر استاد کا اپنا رنگ ہے تو وہ سنتے مولی صاحب ٹھیک ہے مولی صاحب ٹھیک لیکن منقول نہیں ہے مولی صاحب کسی سے منقول نہیں ہے مطلب ٹھیک کہہ رہے ہو تم لیکن کسی بڑے موتے سے منقول نہیں ہے بس یہ کہا کہ چھٹی مقر لیکن حضرت ہاں ٹھیک ہے مولی صاحب ٹھیک ہے لیکن منقول نہیں ہے مولی صاحب منقول نہیں تو مقر لیکن جی جی اب وہاں تو مصوں میں تو عدب اب خاموش جی اس کے بعد میں کیا کرتا مولا حبیب اللہ مختار یہ حضرت بن عوری رحمت اللہ علیہ کے داماد اور میرے بڑے فیورٹ استاد تو میں ان کا بڑا فیورٹ شاگیر تھا تو اوپر دارو تصریف میں بیٹھتے تھے وہ بینوی ٹونج تو میں ان کے پاس مغرب کے بعد عام طور پر آدھا پونہ گھنٹہ بیٹھ جاتا تیسے برکت کے لیے تو میں ان کے پاس جاتا میں کہا حضرت تو امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمت باب باندھا اور محدثین کافی اس میں پریشان ہیں تو میں دل بھی آ رہا ہے کہ یہ اس بارے میں یہ مناسبت نہیں ہو سکتی تو سنتے ہیں یہ حضرت یہ تین چار لے جاتا میں یہ فلان کے بارے میں یہ کیسا ہے بہت اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے اور پھر فرماتے اصل میں بات یہ کہ آپ بھی بخاری ہیں اور امام بخاری بھی بخاری ہے تو یہ قدر مشترک ایسا ہے خون میں کہ آپ پر اللہ تبارک وطہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے یہ حضرت مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ آپ کے والد بھی بخاری ہیں بخارت دیجے کر کے آئے تو آپ بھی بخاری تو امام بخاری کی اس وطنیت کی وجہ سے آپ میں وہ قدر مشترک ہے اس لئے آپ پر یہ چیزیں علقہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ مولانا حبی اللہ مختار یہ کہتے ہوجے میں کہے جی جی حضرت جی حضرت یہ بات ختم پھر میں مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ وہ کبھی جا رہے ہیں میں انہوں کہے جی اسلام علیکم حضرت جی اچھا مفتی نظام الدین شامزی کو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ پانچ چھ سات فوٹ کے جہاں شخصیت بھاری پر کم لیکن توازو انکساری اتنی کہ بس جھکتے جاتے تھے ایسی شب کو تو توازو بلکہ ایک مرتبہ فرمایا فرمایا کہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے سفر میں ہم اکٹھے تھے علماء کا پورا گروپ 93 کی بات ہے تو بنگلہ دیش میں تھے تو وہاں پر بنگلہ دیش کے جو علماء ہیں وہ جوتی پہنا رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں تو اب وہاں سے ہم ایک جگہ جا رہے تھے سارا کافلہ تو مفتی نامدید صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے جوتیاں پہناتا ہے اور میری جوتیاں اٹھاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ولایت کی اعلی مقام پر ہے یہ فرمایا ہے میں نے کہا حضرت یہ آپ یہ کیا مطلب اس بات کا کیا مطلب کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ولایت و معرفت میں آجزی ان کی ساری جتنی زیادہ ہوتی اتنی اونچی ولایت ہوتی ہے جو میرے جیسے نیلے کی جوتیاں اٹھاتا ہے اس کی ولایت میں شاکی نہیں ہے کیونکہ پہلے ان کی بات سنگی ہم ٹھٹک ہیں حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو دعویٰ لگتا ہے اولیاء تو دعویٰ نہیں کرتے پھر پوچھا میں کہا حضرت اس کا کیا مطلب تو حضرت فرمایا کہ جو میرے جیسے نیلے کی جوتیاں اٹھاتا ہے اس کی وہ تو فنائیت کی انتیاغ کو پہنچے اس سے بڑا ولی کون ہے یہ ولی ہے تو بڑے ہستے تو بگلہ دیش کی ہمارے ایک روح اللہ مولوی روح اللہ تھے ہمارے ساتھی تھے تو اس کو میں کہا جی ادھر یہ روح اللہ پھر اللہ کا ولی ہے کہا یہ ولیوں کا سردار ہے میرے جوتے اٹھاتا ہے تو مفتی صاحب تو میں مفتی صاحب سے کہا حضرت یہ میرے ذہن میں اس کی یہ توجیہ آئی ہے تو کیا خیال ہے کہا کہ بہت اچھا بالکل درست اچھا مفتی عزام الدین صاحب پورے شرع صدر سے میری تعریف کرتے کہا کہ بہت امدہ اس کو محفوظ کر لو یہ بالکل درست فرمایا بہت اچھا ہے صحیح کا آپ نے تو میں اس کو نوٹ کر لیتا ایک کا پی پی کہ مفتی عزام الدین صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے میری اس بات کی تائید کی اس طریقے سے یہ بخاری شیف اس طریقے سے پوری ہم نے بخاری شیف مکمل کی تو جب بخاری شیف کا امتحان ہوا سال کے آخر میں امتحان ہوا اور وفاق المدارس کے تحت امتحان ہوتا ہے اب وہ امتحان کے پرچے اتنے مشکل آیا اتنا مشکل پرچہ آیا کہ اس سے پہلے ایسا پرچہ آیا نہیں کیونکہ وہاں پر وہ جو ہے بعض ایسے گیس پیپر چلتے ہیں تو گیس پیپر کی کتابیں چھپی ہوتی ہیں تو ایسی مفتاہ نجا کے نام سے گیس پیپر چھپے ہوئے تھے تو لوگ یاد کر لیتے ہیں تو اس نفس سارے گیس پیپر فیل ہو گئے اور وہ مولا سلیم اللہ خان صاحب جو استاذ المحدد سے انہوں نے پرچہ بنایا خود بنایا اور عربی میں سارا پرچہ بنایا ہے اب اردو میں پرچہ بنایا ہے وہ سال عربی میں پرچہ آیا اب جب سب بیٹھ گئے ہم بینوری ٹرون کی مسجد میں اب پرچہ جیسے کوئے اچھا میری عادت ہی پرچہ آتا لے کے اس کو الٹا رکھ دیتا تھا رکھ کے میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایت الگرسی پڑھتا ایت الگرسی پڑھ کے اور یا فتاہو یا فتاہو سینے پر دیندہ پر فونکے پھر پرچہ کے پوشت پر فونکتا چھو 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 کہ اللہ اب اس کو آسان کر دے اب بسم اللہ کر کے اب اس کو دیکھتا اب جب دیکھا پورا عربی میں پرچہ تو سمجھ ہی رہے اٹھو جا رہے یہ کیا لکھتی ہے اب کیوں ہمیشہ اردو میں آتا ہے یہ عربی میں آگیا چاہنا ہے اور مدرسوں میں آپ کو پتہ پڑھنے تک عربی میں ہوتا ہے عربی سے اتنی مراسمت ہوتی نہیں لیکن یہ ہے کہ بولنے کا بھی اتنا ٹیک نہیں ہوتا اب جب پرچہ دیکھ اجھے پوری جو کلاس ہے کیونکہ میں تو کلاس میں اول نمبر آتا تھا اول نمبر آتا تو ساری کلاس جو پرچہ دیکھ کے سارے مجھے دیکھ رہے تھے ساڑا تجڑا حال ہے یہ مریر تک ہی حال ہے میں تو اپنی مگن میں مجھے پتہ نہیں کہ مجھے سارے دیکھ رہے تو میں پرچہ پرچہ دیکھا آئے تھے میں سیر اٹھایا سارے پر مجھے دیکھ رہے ایک میرا دوست ہے جو بڑا لگوٹیا تھا میرا مولوی رفیق انور آج کل تو ڈاکٹر پروفیسر حکیم محمد رفیق انور توبہ ٹیکشنگ کا بڑے علماء میں شمار ہے اس کا خطیبی آدم بنا ہوا ہے وہ تو وہ میرا خدمت بھی کرتا تھا بڑا جو جولی بھی تھا تو وہ آگے بیٹھا تھا تو پیسے دیکھے گا تھا کوش نہیں یاد تو مجھے مجھے اشارہ کر رہے ہیں میں نے کو سب نے سر پکڑ گیا مرین کو بھی نہیں آتا تو بس مہن تا خیر نہیں فیل ہی فیل اب خیر پھر میں نے داون کیا اس کو اور میں نے اپنے آپ کو سوالا کہ بھئی پرچہ دو دینا بھئی وفاق کا مسئلہ ہے فیل ہو جا اب پھر میں پرچہ کھولا اب پہلا سوال میں نے عربی میں سوال ہے میں نے پورا پڑا ان میں ترجمہ تو باپ کی مناسبتیں پوچھی ہوئیں اب وہ دیکھی اور میں نے جناب بسم اللہ کیا اور عربی میں پرچہ لکھنا شروع کر دیا وہ فرس ٹائم میں نے وہ عربی میں پرچہ لکھا سارا ورنہ اردو میں سارے پرچہ چل رہے تھے اب میں نے عربی میں لکھنا شروع کر دیا کہ اس کی مناسبت اب میں یہ کہو کہ میرے نزدیکی مناسبت ہیں تو میں کی شئے ہیں میں اس میں لکھتا قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّسِينَ اللہ حاضر فلاں فلاں قَالَ بَعْضُهُم اللہ یوں کر کر کے ایک ایک کی چھے چھے مناسبتیں لکھی میں نے اتنی شاید فنی حدیث میں ہوں گی بھی نہیں چھے چھے جو نباق میں آتا جا رہا لکھتا جا رہا جو آتا جا رہا قَالَ بَعْضُ مُحَدِسِ اللہ حاضر فلاں قَالَ بَعْضُم قَالَ بَعْضُم قَالَ بَعْضُم کر کر کے میں چھے چھے مناسبتیں حالانکہ اصل کتاب میں دو ہی ہوں گی چھے چھے مناسبتیں ہر سوال پر پرچہ پورا جناب بہترین تیار کر دیا میں نے اب دے دیا اب میں کر تو دیا اب جب نکلے باہر اچھے میری عادت تھی کہ میں جیسے پرچہ دے کے نکلتا تھا حضر بنوری مولا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ محدد صلی اللہ جو بانی ہیں جامد علومی اسلامی علامہ بنوری ٹون کراچی پاکستان کے ان کی قبر شریف وہ ایک سائیڈ پہ ہے مسجد کے اب بنوری مسجد سے ادھر سے نکلتا اور ان کی قبر پہ جا کے میں فاتحہ پڑھتا یہ میری عادت تھی ہمیشہ پورے آٹھ سال رہی میں وہاں فاتحہ پڑھتا اور فاتحہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے میرے پرچے میں جو غلط اس کو مٹا دے جو صحیح اس کو قائم رکھ اور غلط کی جگہ کہاں صحیح کر اور مجھے اول نمبر چاہیے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کہے سیکنڈ نمبر نہیں چاہیے اول ہی چاہیے یہ کہتا اور اللہ اول ہی کرتا مجھے تو اب میں یہ دعا کر کے وہاں سے نکلا اب سارے طلبہ ہاں منیر کی بنیا بھے کیا میں کہتا ہے یار فیل ہو گیا اس ورحی لگتا ہے بہت برا ہویا یار سارے سارے گیس پیپر فیل ہو گیا ہم نے تو رٹے لگایا تھے یہ سب باتیں کر رہے ہیں اپنی اپنی تو میں نے کہا یار بس میں نے بھی کر دیا میں پہلے کتابیں دیکھوں تو میں نے کہا یار بس کر دیا یہ اچھا میں اچھا میں اس کے بعد آیا ہے تو میں نے امدت القاری وہ کھولی فت الباری علامہ ابن حجر کی کھولی اور امدت القاری کھولی علامہ اینی رحمت اللہ علیہ کی اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس کی منا تو مزے کی بات یہ اللہ کی رحمت یہ وہ کس نے ہوئی وہی پہ بتاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کسی نہ کسی محدث نے میری والی بات لکھی ہوئی حالانکہ میں نے پڑی نہیں وہ کسی نہ کسی محدث کے حالے سے ارشاد ساری کے اندر جب لکھا ہوا کیوں علامہ قسلانی نے لکھا فلان نے لکھا تو جناب مجھے ماشاء اللہ چھے کے چھے سی ہوگی میں بڑا خوش دوترا کھولا ادھر دیکھ رہا ہوں وہ ماشاء اللہ کسی نہ کسی محدث نے وہ کر دیا قال اب آزناس کر کر کے میں نے کہا یار یہ تو جناب یہ تو کمال ہو گیا اچھا یہ کرامت کس چیز کی ہے یہ کرامت علامہ انورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری کے جو ہے ان کی عمالی ہیں وہ فیض الباری اچھا میں نے ان امتحان کی دن میں فیض الباری بہت مدالعہ کی فیض الباری بار 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 دیکھی ایسے برکت کے لئے کیونکہ میں سوچتا تھا میرے والد بخارہ سے ان کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے تھے کہ ان کا میں شاگید بنوں لیکن دو سال پہلے حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا پھر حضرت والی صاحب دیوبند میں تیرہ سال تک پڑھتے رہے تو میں نے کہا شاہ صاحب کی فیض الباری بس میں پڑھتا رہوں گا تو باقی خیر ہے میں وہ برکت کے لئے اس کو مطالعہ کرتا تھا اس فیض الباری کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ان چیزوں کو منکشف کر دیا اور حضرت شاہ صاحب تو اتنا بڑا محدث ہے کہ ہزار سال میں علامہ رشاہ کشمی جیزا محدث پیدا نہیں ہوا کہ عرب و عجم کے جو ہے بڑے بڑے محدثین شیخ انور شیخ انور کہہ کے سلام کرتے ہیں جو مصر کے اندر گئے ایک چھوٹی سے کتاب نور العیزہ اس کا مطالعہ کیا اتنی پسند آئی کہ مصر کے علماء سے کہا کہ مجھے دے دو میں ہندوستان لے جاتا اس کو جا کے چباؤں گا کہا کہ نہیں ہمارے پاس یہ قلبی نسخہ ہو رہے ہی نہیں ہم نہیں دے سکتے انہوں نے کہا اچھا مطالعہ کر دے دو تو آپ عشاء سے بیٹھ کے فجر تک آپ نے ساری مطالعہ کی ہندوستان آ کر ساری لکھ دی ساری لکھ دی پوری بلکہ اس میں ایک لفظ کے بارے میں منصرف اور غیر منصرف کا تھا کہ وہ لفظ غیر منصرف تھا اور عربوں نے اس کو منصرف لکھا ہوا تھا یہ عربی گرامر کا ایک انوان ہے تو انہوں نے اس کو درست کر کے ان کو اطلاع کی مصر کے علماء کو کہ یہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے تم لوگوں نے منصرف لکھا ہوا ہے وہ اتنے امپریس ہوئے انہوں نے وہ اپنا قلبی نسخہ ایک وفد کے ساتھ ہندوستان شاہ صاحب کو بھیج دیا کہ آپ اس کو دوبارہ پوری دیکھ لیں اگر کوئی اور غلطی ہے تو وہ ہی بتا دی تو اللہ مارف شاہ کی بہترہ بڑا آدمی ان کی فیض الباری کی اصل میں ایک کرامت کہ اللہ تبارک وطہ وہ کھولا اب جناب اب رزل کا انتظار پتا چلے رزلٹ آیا تو میرے جو سو بٹا سو نمبر ماشا پورے سو نمبر کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سے دیکھا ہوگا محدث ہوجتا ہوگا یار ایڈا طالب اے نے امدہ تلقاری بھی پڑھی ہے فوت الباری بھی پڑھی ہے ارشاد ساری پڑھی ہے فضل الباری پڑھی انوار الباری سارے حفظ کر کے آیا وہ اس بیچارے سے سو نمبر دیئے مجھے بقیت سو نمبر اور ہماری کلاس میں اس میں تقریباً کتنے لوگ تھے ایک سو اور پچیس کچھ لوگ تھے جس میں پچپن طالبلم فیل ہوئے ففٹی فائی فیل ہوئے یہاں تک ان کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ موقع دیا امتیان کے لیے کہ یار ان کو دو مینے بعد دوبارہ موقع دے دو بجائے ان کو تو کیریر خراب ہو جائے گا تو پچپن جا لوگ فیل ہوئے ایسا سخت پرچا تھا تو یہ ہے تو میں بتا رکھوں استادوں کا اپنا اپنا رنگ ہر استاد کا اپنا ایک سٹائل اور جناب ادھر جو ہے وہ بزرگوں کی کتابوں کی برکتیں جوتی ہیں اس لئے اہل حق کی کتابیں پڑھتے رہا کرو اس پڑھنے کے اندر آپ کو کیا آپ پر اتر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ وقت بتاتا کہ اوہو یار اس کتاب کی برکت تھی کیونکہ کتا کتاب وہ دوست ہے جس کی صوبت سے ساری منزلیں تیہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ بہت دلچسپ واقعہ تھا اور خاص یہ تو علمیت کا ذہانت کا اور برکتوں کا تو ماشاءاللہ بہت ہی مقیق تھا ماشاءاللہ